آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم مو بی کو ایک زپ کے ڈیو بیلنس کو کیسے پے کر سکتے ہیں اور گئیس پے کرنے کے بعد طرح پھر سے ہم اپنی زپ بیلنس کو بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی گئیس بینہ کسی انٹرسٹ اور بینہ کسی ایکسٹر چارج کے تو آج کی ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپول ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بھی نہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گئیس سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے مو بی کو ایک اپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے مو بی کو ایک اپ کو اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے مو بی کو ایک کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اب گئیس یہاں پر اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے مو بی کو ایک بیلنس یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارا زب بیلنس یہاں پر شو ہو رہا ہے تو گئیس مجھے یہاں پر مو بی کو ایک کی طرف سے تیس ہزار روپے کی زب پہ لیٹر کی لیمٹ ملی ہوئی ہے تو تیس ہزار روپے میں سے میں نے لگ بگ دل ہزار روپے یوز کر رکھے ہیں ابھی کچھ دن پہلے دل ہزار روپے کا بیلنس میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا تھا تو اس ٹیم جو میری ایوی لیو لیمٹ ہے وہ بچی ہے 19,950 روپے اور گئیس نیچے کی سیڈ ہمارا مو بی کو ایک کیاپ کا من والیٹ بیلنس شو رہا ہے جو کہ اس ٹیم دیڑھ سرو پڑے ہوئے ہیں تو گئیس دیکھیں جتنا بھی بیلنس مو بی کو ایک زب کا ہم یوز کرتے ہیں اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں مہینے کی پانچ تاریخ اور بیس تاریخ کو ہمیں کرنی ہوتی ہے تو گئیس یہ جو میرا 10,000 روپے کا جو ڈیو بیلنس ہے اس کی جو ہماری ڈیو ڈیٹ ہے وہ 20 فروری 2023 کی ہمیں ملی ہے آج 17 تاریخ ہے تو ہمارے پاس ابھی پورا 3 دن ہے تو گئیس دیکھیں اس 10,000 روپے کے بیلنس کو اگر ہم ڈیو ڈیو ڈیٹ تک پے نہیں کرتے ہیں تو ہمارے زب بیلنس کے ڈیو آمونٹ پر 885 روپے کی یہ لیٹ فیس لگ جائے گی اسی آمونٹ میں ایڈ ہو جائے گی اگر یہ پیمنٹ ہم لیٹ کر دیتے ہیں تو تو گئیس چلیے اس ڈیو بیلنس کو ہم پے کر دیتے ہیں اور پنیلٹی سے ہم بچ جائیں گے تو گئیس دیکھیں موبی کو ایک زب کا ڈیو بیلنس پے کرنے کے لیے سمپلی ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا مینیج کا یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد جو ہمارے ڈیش بورڈ ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا تو ہمارا ڈیو بیلنس شو ہو رہا ہے ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے یہاں پر اور لیٹ فیس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے تو اب یہاں پر پیناو اوپشن پر ہمیں کلک کر لینا ہے پیناو کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر ڈیو بیلنس آ چکا ہے دہ ہزار روپے ٹوٹل اب گئیس یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے پے یہاں پر ہم پے اوپشن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو پے کرنے کے بعد یہاں پر ایپلائی ہے کوپن کا ہمیں اوپشن دیکھنے کو ملے گا اگر ہمارے پاس کوئی ریڈیم کوڈ ہے یا پھر کوئی کوپن کوڈ ہے اس کو ہم ایپلائی کریں گے کیشو ہے یا سوپر کیش یا ڈسکاؤنٹ ہم پا سکتے ہیں تو اب یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے پے ہمیں یہاں پر سیمپلی پے اوپشن پر کلک کر لینا ہے پے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کابی سارے ہمیں پیمنٹ میتھڈ دیکھنے کو مل جائیں گے تو گائیس دیکھئے جو ہمارے دہ دہ دار روپے کا ڈیو بیلنس ہے اس ڈیو بیلنس کی اگر ہم ای ایم آئی بنوانا چاہے ہیں تو ہم ای 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 بھی بنوانا سکتے ہیں نیچے کی سیٹ convert to ای 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 کا ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو چھے مہینے کی ہم یہاں پر ای 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 بنوانا سکتے ہیں اور تین پرسنٹ ہر مہینے اس کا انٹرس لگے گا تین پرسنٹ پر منت آپ دیکھ سکتے ہو انٹرس لگے گا اگر ہم بنوانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر کے activate zip ای 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 پر کلک کر کے ہم ای 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 بھی بنوانا سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل ڈیو بیلنس پے کرنے کے لیے کافی سارے payment method ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے پچاس رو میں میرے wallet سے بھی جا رہا ہے تو مجھے bank سے اپنے 9950 رو پے کرنے ہوں گے تو میں نے اپنے bank account کو select کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں simply pay option پر کلک کر لینا ہے پے کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا اور یہاں پر ہمیں continue کر دینا ہے ایک بار یہ ہمارے number کو verify کرے گا اب ہمیں اپنے UPA pin کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں tick option پر کلک کر لینا ہے tick کرنے کے بعد 10,000 روپے کا جو ہمارا موبی کوئی zip کا due balance ہے وہ successfully pay ہو جائے گا اور 10,000 روپے کا balance ہمارے bank سے بھی کڑے آئے گا تو guys آپ دیکھ سکتے ہو ہماری zip کی payment successfully ہو چکی ہے یہاں پر payment successful لکھا ہوا ہے zip pay letter کی ہم نے payment کر لیا ہے total due balance ہم نے pay کر لیا ہے اب guys یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں 10,000 روپے کا due balance ہم نے pay کر دیا ہے اور ہماری total 30,000 روپے کی جو limit ہے وہی maintain ہو چکی ہے تو guys دیکھئے طورنٹ zip کی due balance کی payment کرنے کے بعد اگر ہم پھر سے طورنٹ اپنے bank account میں zip کے balance کو اگر ہم transfer کرنا چاہے ہیں تو ہم پھر سے بھی transfer کر سکتے ہیں وہ ہی without extra charges اس میں کوئی بھی طرح کی دکت نہیں ہے کوئی بھی اس میں problem نہیں ہے اور guys کوئی بھی ہم پر charge بھی نہیں لگے گا تو guys یہاں پر ہم اپنے موبی کو ایک zip کے balance کو pay tm کے qr code کے تھو ہم اپنے bank account میں transfer کرنا چاہتے ہیں تو guys دیکھئے pay tm کافی زیادہ popular app ہے اس کے علاوہ آپ بھارت پہ خاتا book یا پھر air tail thanks کے upi qr code کے تھو آپ اپنے zip balance کو transfer کر کے آپ اپنے bank account میں لے سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو send کر کے دکھاتا ہوں zip balance کو اس pay tm کے qr code پر تو simply home option پر ہم نے click کر لینا ہے scan any qr کا ہمیں option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر click کر لینا ہے اور یہ میرے پاس pay tm کا qr code ہے اس qr code کو simply ہم scan کر لیتے ہیں scan کرنے کے بعد اوپر کی send نام آ جائے ہوئے جو نام ہمارے اس qr code کے اوپر ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے will receive money on pay tm تو pay tm پر ہم یہ پیسہ بھی رہے ہیں جو کہ directly ہمارے bank میں چلے آئے گا تو guys دیکھئے ہم یہاں پر ایک دن میں ایک باری میں total 10,000 روپے تک ہم send کر سکتے ہیں کسی بھی qr code پر مو بھی کوئی zip کے تھو تو guys اگر ہم total 30,000 روپے کرنے ہو تو ہم 3 دن میں کر سکتے ہیں 10,000 روپے کر کے 3 بار تو چلیے میں ابھی کے لئے یہ 10,000 روپے send کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے amount enter کرا اس کے بعد نیچے کی side لکھا ہوا ہے wallet یہاں پر ہم from option پر click کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو upi bank account ہماری show ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر pay letter کو option show ہو رہا ہے مو بھی کوئی zip pay letter کی جو ہماری limit ہے وہ total 30,000 روپے کی ہے تو available limit show رہی ہے کوئی بھی اس میں کسی طرح کے extra charge بھی نہیں لگ رہا ہے کوئی بھی convenience fees interest نہیں لگ رہا ہے جبکہ اگر ہم wallet سے بھیجتے ہیں تو wallet پر 10,000 روپے کے amount پر 395 روپے 30 پیسے ہی convenience fees لگتی ہے تو یہاں پر pay letter پر اس طریقے سے click کر لینا ہے zip balance کو transfer کرنے کے لیے ابھی یہاں پر لکھا ہوا confirm payment یہاں پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو جو ہمارے 10,000 روپے کا balance ہے وہ ہمارے pay tm کے qr code پر send ہو جائے گا اور پیسہ ہمارا directly bank account میں چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتو 10,000 روپے ہم نے spend کر لی ہیں use کر لی ہیں اپنے zip سے اور اس طریقے سے یہاں پر tick بھی لگ چکا ہے you paid 10,000 روپیز تو یہاں پر نام آ چکا ہے اور یہ پیسہ ہمارے pay tm کے qr code پر transfer ہو چکا ہے اب گائز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتو جو ہمارے zip کا available balance ہے وہ 20,000 روپے رہ گیا ہے کیونکہ 30,000 روپے میں سے میں نے 10,000 روپے pay tm کے qr code پر میں نے transfer کر لی ہیں تو available limit ہماری یہاں show ہو رہی ہے اب میں آپ کو اپنے bank account میں دکھاتا ہوں qr code کا جو balance ہوتا ہے وہ directly bank میں چلا جاتا ہے تو گائز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتو ہمارے bank کی statement میں 10,000 روپے credit یہاں پر ہو چکے ہیں جو کی مو بھی کوئی cap کے ترک ہمارے bank account میں آئے ہیں تو آج ہی کی date میں یہ ہماری transaction show ہو رہی ہے اور ہمارے bank کی طرف سے ہمارے register mobile number پر message بھی آ چکا ہے 10,000 روپے credit ہو چکے ہیں ہمارے account میں تو گائز دیکھئے پہلے جو 10,000 روپے کا جو ہمارے due balance تھا اس کی جو due date تھی وہ اسی مہینے کی 20 تاریخ کی تھی اس کے بعد ہم نے اس due balance کو pay کر دیا اور ترنت ہم نے پھر سے اپنے 10,000 روپے کے balance کو ہم نے پھر سے اپنے bank account میں transfer کر دیا اور اب جو ہمارے due balance کی جو due date ہے وہ ہمیں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کی ملی ہے تو 5 مارچ آپ دیکھ سکتے ہو اور آج جو due date ہے وہ 17 تاریخ ہے تو ہمیں اگلے مہینے 5 تاریخ کو اس کی payment ہمیں کرنی ہوگی اب گائز دیکھئے یہ جو باقی کا ہمارا 20,000 روپے کا zip balance ہے اگر ہم پھر سے سبھی balance کو bank account میں transfer کرنا چاہیں تو دو دن میں ہم 10,000 روپے کر کے پھر سے بھی کر سکتے ہیں تو گائز دیکھئے یہ جو مو بی کوئی zip کی facility ہے یہ credit card اور personal loan سے کافی زیادہ اچھی ہے personal loan یا پھر credit card کے amount پر ہمیں processing fees بھی پے کرنی ہوتی ہے اور اگر credit card کے balance کو اگر ہم bank میں transfer کرتے ہیں تو 3% تک کی convenience fees بھی لگ جاتی ہے لیکن گائز اگر ہمارے پاس zip balance ہے zip کی limit ہے تو ہم zip balance کو easily bank account میں transfer کر سکتے ہیں تو رنط اس میں کوئی بھی processing fees نہیں دینی ہوتی نہ ہی کوئی interest نہ ہی کوئی convenience fees نہ ہی کوئی extra charge اور گائز دیکھئے مو بھی کوئی zip کی جو ہماری due date ہے اس due date پر بھی بینہ کسی extra charge کہ ہم اس کی payment lot آ سکتے ہیں اور پھر سے اگر ہم اپنے bank account میں transfer کرنا چاہنا تو پھر سے بھی کر سکتے ہیں بینہ کسی problem کے تو بس گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہوئے اس طریقے سے مو بھی کوئی zip کے due balance کو آپ pay کر سکتے ہیں اور pay کرنے کے بعد ترانت آپ اپنے zip balance کو پھر سے bank account میں آپ transfer کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئے تو لے گوش شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر آپ ذرا کو کلک کر لینا thank you